ہلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لیگل انڈ سوسل ایورنس میں کریم احمد صدقی ایڈوکیٹ ساتھیو اکثر پرکٹس کے دوران ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ حضبین وائف کے بیچ میں جب کسی بھی بات کو لے کر کے ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے اور وہ ڈسپیوٹ سمیے کے ساتھ بڑھ جاتا ہے مقدم واجی کی شروعات ہو جاتی ہے کوٹ کا چہری تک دونوں پارٹیاں پہنچ جاتی ہیں تو ایسے ایسے بھی ایکجامپل دیکھنے کو آئے ہیں کہ پتی پتنی کے بیواد کے چلتے سمپل سا میٹریمونیل ڈسپیوٹ اور دونوں کے بیچ میں پچاس سے بھی زیادہ مقدمے پینڈنگ ہو جاتے ہیں دونوں لوگ ایک دوسری کے برود مقدمے درج کرانا شروع کر دیتے ہیں اور اس قدر کٹتا آ جاتی ہے کہ دونوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کون کس کو سب سے زیادہ پریشان کر لے ایسی سیچویسن میں زیادہ تر لڑکی پچھ کے لوگ محلہ کے پچھ کے لوگ پتی اور اس کے سسرال کے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے ایک اور زیادہ جگہ سے بھی مقدمے درج کرانا شروع کر دیتے ہیں تو ایسی سیچویسن میں جہاں پر ایک اور ایک سے زیادہ جگہ سے ایک ہی مقدمہ وہی آروپ لگا کر کے اگر ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے تو اس اسطحیتی میں قانون کیا کہتا ہے آج کی اس اپیسوٹ میں اسی کے بارے میں بات چت کرنے جا رہا ہوں اور ابھی انیس اپریل کا دو دن پہلے سپریم کورٹ کا ایک مہتپونڈ جیجمنٹ بھی اسی سماندھ میں آیا ہے اور بہت ہی زبردست آدیس کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے دوارا اس ماملے میں تو دیکھیں گے کی وہ ماملہ کیا تھا جو سپریم کورٹ پہنچا اور سپریم کورٹ کے دوارا کون سی مہتپونڈ ٹپڑی کی گئی اور فائنالی کیا آدیس پارت کیا گیا تو بہت مہتپونڈ جانکاری ہے جوڑے رہے آخری تک دیکھتے ہیں کہ اس سمپونڈ ماملہ کیا ہے ساتھیوں کے ہریانہ کے ہسار کا ماملہ تھا ایک شادی ہوتی ہے شادی کے بعد دسپیوٹ بڑھ جاتا ہے حزبین جو تھا وہ چارٹر کاؤنٹ تھا اور جو پتنی تھی وہ ادھے پور پولیس میں at the time of the marriage پولیس کے کسی آفیسر سرکل آفیسر کے روک میں وہ تینات تھی وہاں پر شادی کے بعد ڈسپیوٹ بڑھ جاتا ہے موقت میں باجی کی شروعات ہو جاتی ہے تو ایک FIR لکھائی جاتی ہے فور 98A کی ہسار میں ہریانہ میں اس کی ٹھیک پانچ دن بعد سیم آروپ لگاتے ہوئے ایک application دی جاتی ہے اودھے پور میں راجستان کے اودھے پور میں جہاں پر وہ مہیلہ پولیس صدکاری کروپ میں تینات تھی اور وہ application اس مہیلہ کے پتہ کے دوارہ دی جاتی ہے اور وہاں پہ بھی FIR دوج کرا دی جاتی ہے فور 98A کی ہسار میں معاملہ چلتا ہے پورا ٹرائل چلتا ہے اور ملجموں کو بری کر دیا جاتا ایک کٹل ہو جاتے ہیں اس بیسس پر جو اودھے پور میں FIR تھی وہ جاتے ہیں راجستان ہائی کورٹ کے دوارہ FIR کو کوئش کرنے کی پریئر نہیں مانی جاتی ہے اور ان کی 482C RPC خارج کر دی جاتی ہے راجستان ہائی کورٹ کے اس عادث کے خلاب سپریم کورٹ کے سمجھ کرمنل اپیل داخل کی جاتی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے ساتھی اس سے پہلے کہ میں ویڈیو میں اور آنگے بڑھوں اگر ابھی تک ویڈیو میں دی جن کر یا آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ شیئر عوض سے کر دیں اور ابھی تک اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو چینل میں نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل بیٹن کو ہٹ کر کے آل پہ جرور سٹ کر دیں جس سے نوٹیفیکیشن آپ کو آنے والی ویڈیوز کے ملتے رہیں دوستے ایک معاملہ جو سپریم کورٹ جاتا ہے پارٹک بنشل ورسج راجستان پارٹک کا نیم آپ کی سکرین پر ہے اس معاملے میں جب سپریم کورٹ پہنچتے ہیں اور سپریم کورٹ میں کہا جاتا ہے کہ سیم ایلیگیسنز کو لے کر کے ایک ایف آئی آر حسار میں دلچ کرائی جاتی ہے اس کے پانچ دن بعد ایک اپنی کیسن دی جاتی ہے عوضہ پر میں سیم ایلیگیسنز کو لے کر کے اور عوضہ پر کی اپنی کیسن میں یہ لکھا جاتا ہے کہ ہم نے حسار میں بھی اپنی کیسن دی ہے وہاں بھی معاملہ درج کر آیا ہے لیکن ہائی کورٹ کے دوارہ ان باتوں کو اوورلوک کیا گیا دھیان نہیں دیا گیا اور یہ آرگومنٹ کرتے ہوئے کہ صرف پتی اور پتی کے پروار والوں کو پریشان کرنے کے نیت سے ایک ہی معاملے کو لے کر کے ایک سے زیادہ جگہ پر معاملہ درج کر آیا گیا اور ایف آئی آر کوش کرنے کی پریئر کی جاتی ہے سپریم کورٹ کے دوارہ مہت پونٹ اپری کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی بیواد نہیں ہے کہ اوہدہ پور میں درج کی گئی شکایت میں وہی آروپ ہیں جو حسار میں درج کی گئی شکایت میں تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ راجستان ہائی کورٹ نے اور اوہدہ پور کی پولیس نے اپلیکیشن کو اچھے سے دھیان سے پڑھنے کی بھی تکلیف نہیں اٹھائی سپریم کورٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ اور راجستان پولیس کو کم سے کم شکایتوں کو دھیان سے پڑھنا تو چاہیے اوہدہ پور کی اپلیکیشن میں ہی لکھا تھا کہ ہم نے حسار میں بھی کاروائی کی ہے اس کا مطلب راجستان کی پولیس کی نالج میں یہ آگیا کہ اس معاملے میں پہلے کہیں کاروائی ہو چکی ہے اس کے بعد بھی ہائی کورٹ نے کوئیشن نہیں کیا اور صرف چنتہ جہر نہیں کی بلکہ یہ کہا کہ اس طریقے سے پتی اور اس کے پروار والوں کو پریشان کرنے کے لیے الگ الگ جگہ پر سیم سٹاف الیگیسنس کو لے کر کے ایف آئی آئر درج کرانا اور اس میں سرکاری مصینری کا اسٹیٹ مصینری کا یوج کرنا درپیوگ کرنا اس پرتھا کی ہم کڑی نندہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے اس مہلا کے پتا کے اوپر پانچ لاکھ روپے کا فائن امپوچ کر دیا جاتا ہے ساتھیوں پانچ لاکھ روپے کا جربانہ ٹھوکا جاتا ہے ایک ہی معاملے ایک ہی الگیسنس کو لے کر کے دو جگہ ایف آئی آل لکھانے کے بابت اور یہ آدھس کیا جاتا ہے کہ چار ہفتے کے اندر یہ جو فائن کی دھنراس ہے وہ جمع کر دی جائے گی تو ساتھیوں اس ججمنٹ سے ایک بات کلیر ہے کہ اگر اس طریقے کا کوئی دو روپیوگ کرتا ہے کانون کا تو ضرور اس کے خلاب کانونی کارواہی ہونی چاہیے اور سپریم کورٹ کے دوارا کی بھی گئی تو یہ تھی دوستو اس سمند میں ایک مہت پونڈ جانکاری جانکاری کیسے لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اس ججمنٹ سے آپ کہاں تک سامیت ہیں یہ بھی کمنٹس کر کے ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوٹ میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں کسی ان اپیسوٹ میں کانون کی کچھ ان جانکاریوں کے ساتھ تب سے کانون کی مہت پونڈ جانکاریوں کے لئے دیکھتے رہیں جانکاریوں کے لئے دیکھتے ہیں